اگر قرآن پڑھ سکتا ہے تو ممبر پہ آئے یہ کم از کم میار ہے جو آپ ان کے لیے لازمی قرار دیں اور تقاضہ کریں جس طرح بعض سوروں کا تقاضہ کرتے ہیں فرمائش کرتے ہیں کہ فلاں سور سنو فلاں قصیدہ سنو خب تقاضہ کریں کہ زاکر صاحب خطیب صاحب پہلے قرآن سنائیں آپ اپنی خوبصورت آواز میں اپنی اس گرجدار آواز میں اور اپنے تن تنے والی آواز میں پہلے قرآن سنائیں ہمارے دلوں کو قرآن سے منور کریں کیونکہ رسول اللہ نے قرآن و عطرت دونوں چھوڑے ہیں دونوں کا ذکر کرو یہ ان کے لیے کم از کم شرائط رکھو جو قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا جو اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کا ایک نکتہ بھی نہیں جانتا علف بھی نہیں جانتا وہ آ کر صرف حتاکی جانتا ہے گستاخی جانتا ہے بے حرمتی جانتا ہے اور بدزبانی جانتا ہے اور اس کو اسی طرح سے نیچے سے داد بھی مل جاتی ہے یہ سب سے بڑی حرمت شکنی ہے یہ جو ہزاروں کے مجمع میں آ کے بدزبانی کرتا ہے امام حسین کے ممبر پہ کھڑے ہو کر یہ سب سے بڑا گستاخ ہے یہ